آج کا یہ اپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کیا آپ بھی اپنا پاڈکاسٹ بنانے کی سوچ رہے ہیں؟ تو انکر ٹرائے کیجئے یہ پاڈکاسٹ بنانے کا سب سے آسان طریقہ ہے نمبر ایک یہ فری ہے نمبر دو اس میں کئی سارے ایسی ٹولز ہیں جو آپ کو اپنے فون اور کمپیوٹر پر ریکارڈ اور ایڈٹ کرنے کی فیسلیٹی دیتے ہیں نمبر تین آپ اپنے پاڈکاسٹ کو ڈسٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں جس سے سپوٹی فائی اور دوسرے پلیٹ فارم پر سنا جا سکے تو ڈاؤنلوڈ کیجئے فری اینکر ایپ یا وزٹ کیجئے اینکر ڈاٹ ایف ایم پر اپنا پاڈکاسٹ سٹارٹ کرنے کے لیے یہ تو تھی ایک چھوٹی سی جانکاری اور اب شروع کرتے ہیں اپیسوڈ کا سلسلہ تو آج کے اپیسوڈ میں لیجے سنیے سورے کانت ترپاتھی نرالہ کی لکھے اپنیاز پرباوتی کا بھاگ تیس میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں دوبی اور دھوبن سے مل کر بھرسک جلد لوٹنے کا قول کر بھوجی کے ساتھ رام سنگھ بیدا ہوا فیصلے کی ساری باتیں گپت ریت سے معلوم ہو گئی تھی اپائے نہ رہنے پر بھی ادیم کرنے کے وچار سے بھوجی کی صلاح پر چلا تھا یوں رام سنگھ ودیا کی کھوچ کرنا چاہتا تھا ایک آنت میں اس نے بھوجی سے کہا بھی تھا کہ اس کے بینا اس کا جی مسوس رہا ہے سکھ میں پلی تھی اب نہ جانے کیسے دکھ جھیلتی ہو بھوجی نے سنہ کے سور میں کہا تھا کہ دھیر رکھنا ٹھیک ہے جب کی ملنے کا وعدہ بدہ جا چکا ہے جب پہلے پہل بارش ہوتی ہے تب دنیا بھر کے کانٹی بڑھتے ہیں اس سمیہ تیر کر پار کرنے کے بنسبت ندی کا بہا دیکھتے رہنا زیادہ اچھا ہے کہیں کانٹے میں علج گئے تو پھر زندگی بھر کے لیے پار رہے ہی جاتا ہے دھارہ ہی دھارہ جان پڑتا ہے پھلتہا رام سنگھ نے بھابی کی وشتہ سویکار کی سوچا ایک دوسری ابھگ گتہ ہو کی اتنا نام سنا ہے کچھ کام بھی دیکھوں چونکہ پرباوتی کا پتہ نہ تھا اور پتہ لگا کر لالگڑھ کی رکشہ کرتے دیر ہو رہی تھی ایسے ہی منوہ جا کر لوٹتے لوٹتے مہیشور سنگھ لالگڑھ داخل ہوئے جا رہے تھے کچھ پیش بندی نہ ہو رہی تھی اس لئے یمنہ نے سیدھے لالگڑھ چلنے کی صلاح دی یہ تھا سمیہ تیار دو گھوڑے سوامی جی کے ڈیرے پر ملے یمنہ اور رام سنگھ بھکتی پور وقت سوامی جی سے بیدہ لے کر چلے کافی دور نکل کر وشرام کے لئے دونوں اتری گھوڑوں کے دانہ پانی کے پربند کیا سائق سیوہ کے لئے نوکر بلا لیا اسنان بھوجن کر دونوں نے کچھ کال آرام کیا ایک آنت دیکھ کر رام سنگھ نے پوچھا بھابی ہم دو آدمی دس ہزار کا سامنا کریں گے یمنہ سوچ رہی تھی بولی کیوں تم دو آدمیوں نے دس لاکھ کا سامنا کیسے کیا وہ تو چال تھی یہ کون ڈھال تلوار لے کر لڑنے جا رہا ہے بھابی تم کتنے آدمیوں کا سامنا کر سکتی ہو اکیلی ہاں ایک آدمی کا بے وقوف کی طرح دیکھتا ہوا رام سنگھ بھولا لیکن تم نے بھائی صاحب کو تھوڑے آدمیوں کی مدد سے چھڑایا تھا وہ اور بات تھی سوج بھی لڑائی میں کبھی کبھی نقشہ بدل دیتی ہے اس معاملے میں کچھ سوجا ہاں دیکھو بتاتی ہوں جاؤ تھوڑا تھوڑا رنگ سب طرح کا خرید لاؤ کوچیاں بھی تین چار کم سے کم ایک بھابی تصویر کھینچیں گی سوچ کر رام سنگھ بہت خوش ہوا یہ ودیہ وہ بھی جانتا ہے بڑا آگرہ ہوا کہ بھابی کا ہاتھ دیکھیں من میں ترہ ترہ سے سوچتا ہوا چلا جہاں ٹکے تھے وہاں سے بازار نکٹ تھا چتر کھینچنے کا سارا سامان پیالیاں کوچی رنگ پتر خرید لیے پھر یہ تھا ریت سب تیار کر بھابی کے سامنے رکھا اور شش کی طرح آگرہ سے دیکھنے لگا یمنہ نے کرنا سے بھری ہوئی ایک مورتی پتر لکھ کر نام آکشنوں کے نیچے انکت کی رام سنگھ دیکھ کر مگد ہو گیا آدم سمپردان کے سور سے بولا بھابی اس دوسرے پتر میں بھائی صاحب کی ایک تصویر کھینچ کر اپنے یہ اتھار تھے ہستاکشنوں سے ایک پتر لکھو میں سونے میں مڑھ کر باہ میں باندھوں گا پرسن ہو کر یمنہ رام سنگھ کا آگرہ پورا کرنے لگی اوپر بہت جلد بڑی صفائی سے ویر سنگھ کی وہ مورتی کھینچی جو اس نے پہلے پہلے دیکھی تھی پھر پرنائے پتر کے طور پر ایک بھاو پونڈ پتر لکھ کر نیچے کماری تریامہ سواکشر کر دیا آنند سے پلکت ہو کر رام سنگھ نمر بھاو سے کھڑا رہا پھر دونوں ہاتھوں پتر لکھر مستق پر رکھ کر پونڈ بھکت پریت کی درشتی سے دیکھا ویر سنگھ کے یہ یہ وقت مورتی ہے کتنا آکرشن ہیں آنکھوں میں کیسی اپراجیتہ جیوتی نکل رہی ہے بھابی کے ہستاکشر بھی کتنی اچھے پوری پرسنطہ سے دیکھ کر یہ اتنے پوروک رکھ کر کہا اس پتر کا لکش میں سمجھ گیا ہاں اب تو تمہارے جیسے چطر کے لیے سمجھ جانا اوچھے تھے خوب لڑائی ہے اقلا آپ نے یمنا چھپ رہی پھر رکھ کر بھولی تمہاری مولکتہ کی نکل کی میں نے پرسنہو کا رام سنگھ بولا نہیں نکل تو پوری پوری نہیں کہی جا سکتی پر آپ نے مجھے سمجھا ضرور دیا کہ اس ودیہ میں آپ میری اتھارتھ آچار رہے ہیں مجھے کچھ سلحہ ودیہ سے ملی تھی آپ اکیلی پورن ہیں اچھا تم کیا سمجھے کچھ کہو میں سمجھتا ہوں کام کے لیے یہیں رہنا ٹھیک ہوگا چلنے کا پریشرم ویرث ہے اور آگے اب میرا کرتب ہوگا ہاں تم ٹھیک سمجھے میرا وچار ہے آپ سمجھ لینا چاہتی ہیں بینہ سمجھ کے آپ سفل نہیں ہو سکتے ہیں ہاں ٹھیک ہے پرنتیس کے آگے سفلتا نشتے ہی ہو ایسی بات نہیں سنبھاؤنا ہے یہ ضرور ہے کہ اس پتر کی سفلتا پر سندے نہیں ہوتا ہاں تم مستاد ہو گئے تمہیں رہ جاؤں آپ جائیے اگر تم فس گئے میں اس بار نہیں فس سکتا تم بھولتے ہو سمجھ میں نہیں آتا تمہیں اپنی پشٹی کے پرمان رکھنے چاہیے جی ہاں وہاں کے اگر بات چیت ہو ہاں بتلا ہیے لکھو رام سنگھ لکھنے لگا درگے کے دوار سے نکلتے داہنی اور بستی ہے جی پیٹھتے تین دوار ہیں پھر دو سینہ نواز پھر رنواز جی درگے کے بائیں طرف چور دوار ہے داہنی طرف تنگ بغل سے راستہ درگے کی اونچائی رنواز کے پاس پرائہ دو سو ہاتھ دوار کے پاس بھومی سے پرائہ دس ہاتھ کی چڑھائی پر جی سرداروں کے نام سینہ پتی وکرم سنگھ سہایہ کی یدناتھ سنگھ شترگھن سنگھ بدھیبل گیان سنگھ مہی پتی سنگھ رانی کی داسیاں مکھ چپلا مالنی لونگی شامہ رامہ وملا رام سنگھ نے لکھ لیا یمنا وشرام کا سمائے سمجھ کر رام سنگھ سے ودا ہوئی چھٹی ملتے ہی ملنے کے لئے کہہ کر ابھی آپ سن رہے تھے سورے کانت ترپاٹھی نرالہ کے لئے کے اوپنیاز پرباوتی کا بھاگ تیس میری یعنی سمیرگو سوامی کی آواز میں ملتے